السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سجاد ملک ویلوگ یوٹیوب چینل سو پیارے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنے پتھے کو پہلے سیزن کے پتھے کو کیسے مستی میں لگانا ہے کیسے اس کو بلانا ہے اس سے ہم نے بلائیاں کیسے لینی ہے اور کون سی آپ لوگ غلطی کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا پتھا جو ہے وہ بڑے تیتروں کو نیچے آ کر دب جاتا ہے کون سی آپ لوگ غلطی کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ چھوٹا پتھا جو ہے وہ چھوٹ اور جھنڈ کر جاتا ہے کون سی آپ لوگ غلطی کرتے ہو جس کی وجہ سے آپ کا چھوٹا پتھا جو ہے وہ جمپ اور بیکے مارنی شروع کر دیتا ہے سو ساری یہ جو آج کی اس ویڈیو میں جو بھی پتھوں کے حوالے سے مستیک ہوتی ہیں یا غلطی ہوتی ہیں یا چھوٹا ایسا کوئی پوائنٹ ہم سے مس ہو جاتا ہے یا رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہمارا پتھا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے وہ کٹ ہو جاتا ہے جہن کر جاتا ہے سو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے والے ہیں سو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ سپیشل رشید بھائی کے لیے ہے اور سارے ان دوستوں کے لیے ہے جن کے پتھوں نے اس سال میں پہلی بلائی کرنا سو پیارے دوستو سب سے پہلا اور بڑا جو فرق ہوتا ہے ایک نئے بندے میں پسند کرتا ہے اور وہیں پر ہمارا جو ایک نئے دوست اور نئے شکین بھائی ہوتا ہے وہ چھوٹا بچے اور پتھا لے لیتا ہے سو بھائی سب سے جو پہلا اور بڑا فرق ہے وہ یہی ہے اور یہی سے پہلا نقص جو فرق جو ہوتا ہے فالٹ جو ہوتا ہے وہ یہی سے شروع ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹے بچے اور پتھے کو جو پالنا ہوتا ہے وہ ایک جیوہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بڑا ہو کر کس نسل کا بنے گا یا بڑا ہوگا تو اس کا گلہ کس طرح ہوگا اس کی آواز کیسے ہوگی تو ہمیں کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا سو لہٰذا چھوٹے بچے کو جو پالنا ہوتا ہے ایک نئے شکین بھائی کے لیے وہ ایک ایسے ہوتا ہے جیسے ایک جیوہ ہوتا ہے سو بھائی آپ لوگوں نے کیا کنا ہے جیسے ابھی فروری کا مہینہ آگے شروع ہوگا تو موسم انشاءاللہ چینج ہو جائے گا ابھی جو پنجاب میں موسم کی شدت چل رہی ہے سو یہ بلکل ختم ہو جائے گی دوپے مغیرہ نکلنے شروع ہو جائیں گی موسم کھل جائے گا اور فروری میں جو ہوایں چلتی ہیں ان ہواوں میں بہار والی ہوایں ہوتی ہیں ان کے اندر جو اثر ہوتا ہے وہ گرمیوں میں جو ہوایں چلتی ہیں وہ والا اثر ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ اپنے پٹھوں بچوں کو یا تیتروں کو گھومانا شروع کرو گے تو وہ ان کو جو اب ہوایں لگیں گی تو اس سے یہ کالے تیتر جو ہوتے ہیں یا پٹھے جو ہوتے ہیں یہ مستی پکڑ سو پیارے دوستو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کے علاقے میں ہر بندے کے علاقے میں جیسے موسم میں تھوڑی سی چیننگ آتی ہے سردی ختم ہوتی ہے اور گرمیوں کا جو رخ ہوتا ہے وہ موسم لے لیتا ہے سو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے اپنے پٹھے کو دو کپڑوں میں بند کر لینا ہے ایک سفید کپڑ اور ایک بگ اچھا اس کے کرنے سے کیا ہوگا جیسے آپ اپنے پٹھے کو بھٹ کر لیں گے ان دو کپڑوں میں تو آپ کا پٹھا جو ہے وہ چاندی دنوں میں مستی میں لگ جائے گا جب وہ مستی میں لگ جائے گا سو وہ ہلکی پھل کی آوازیں مارنی شروع کر دے گا سو جیسے آپ کا نیا پٹھا پہلی بلائی والا ہلکی پھل کی آوازیں مارنی شروع کر دے گا تو پہلا جو اس کا فالٹ ہے وہ آپ نے پکڑ لینا ہے اس کی کمزوری جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی آپ کو پتہ چال جائے گا کہ کس نسل سے اس کا تلک ہے اس کا گلہ کیسا ہے کیا یہ سپیٹر بلار ہے سلو بلار ہے اس کا گلہ بہت بڑا ہے اس کی آواز جو ہے وہ چھوٹی ہے یہ بڑی لمبی آواز کرتا ہے اور یا پھر یہ چھوٹی آوازیں کرتا ہے اور بار بار آوازوں کو ٹوکتا ہے سو یہی سے آپ نے اپنے پہلے پٹھے کا نکس جو ہے وہ پکڑ لینا ہے اس کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں کر لینی ہے تاکہ آپ کو پتہ چال جائے کہ کیا نیکس ٹیم یہ ہمارے رکھنے کے قابل ہے بھی صحیح یا نہیں سب سے جو پہلا آج کی اس ویڈیو میں اہم پوائنٹ ہے وہ پیارے دوستو یہی ہے کہ آپ کو پتہ چال جائے گا اگر سو آپ کا جو پٹھا ہے وہ سپیٹر بلار ہے وہ منٹ میں چھے سے سات آوازیں مارتا ہے یا وہ چھے سے سات آوازیں نہیں بھی مارتا ہے اور ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو پتھے ہوتے ہیں پہلے سیزن کی پہلی بلائی والے پتھے ہوتے ہیں وہ ڈبل آوازیں مارنی شروع کر دیتے ہیں سو بالکل آپ نے اس سے گھبرانا نہیں اس چیز کی بالکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی جیسے جیسے وہ کھلیں گے ان کا گلہ کھلے گا تو وہ آواز سنگل اوریجنل آواز پر آ جائیں گے سو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا یہی ہے اگر بہت بڑے گلے والا کوئی آپ کا پتھا ہے بہت اس کی لمحی آواز ہے آواز کو بہت زیادہ لمبہ لے جاتے ہیں تو پھر اس پر میند کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وہ آپ کے رکھنے کے قابل ہے یعنی پھر آپ نے اس کو ٹوٹل پورا کرنا ہے اور سیل کرنا ہے سو دوسری بات اگر آپ کو پتھا جو ہے اس کی آواز چھوٹی ہے شارٹ کٹ آواز ہے سو پھر اس پر یہ امید اور توقعات کی جا سکتی ہے کہ یہ پتھا جو ہے بعد میں سپیٹر بلار بن جائے گا تو بعد میں یہ سپیٹے اور آوازیں جو ہے وہ بہت سارے دن کا چل اور لمبی بلائی آپ کو وہی پتھا دے سکتا ہے جس کی آواز چھوٹی ہو جو آواز کو شارٹ کٹ جلدی ختم کرتا ہو جو آواز کو بار بار ٹوکتا ہو جس کا بلائی میں زیادہ زور نہ لگتا ہو ایسے پتھے پر پھر بندہ توقع رکھ سکتا ہے کہ یہ بعد میں سپیٹر بھی بنے گا سارے دن کا بلار بھی بنے گا اور ہمیں لمبی بلائی اور لمبے چل اور لمبی بلاری سے نواز دے گا سو پیارے دوستو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ میں نے آپ سے پہلے سے ایک جو چیز ہے وہ میں نے آپ سے شیئر کر رکھی ہے کہ اس شونک کو آپ نے تین حصوں میں تقسیم کرنا ہے اگر آپ اس شونک کو تین حصوں میں تقسیم کر کے چلیں گے اس طرح آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کو یہ شونک جو ہے وہ بڑا سیکھنے میں بہت جلدی آپ سیکھ جاؤ گے اور بہت زیادہ آسانی کے ساتھ سیکھ جاؤ گے سو سب سے اس میں جو پہلا عمل اور پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے یا پتھے کو پالنا یا ایک کمزور بیمار تیتر کو صحت یاب کرنا اور اس کو پالنا موٹا تازہ کرنا پہلا اس کا حصہ یہ ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے در اتروانے کا اور جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے مستی اور بلائی کا سو پیارے دوستو جب یہ چیز آپ کلئر کر لیں اپنے پتھے سے کہ اس کی آواز یا گلہ جو ہے وہ درست ہے اور آواز کو شارٹ کٹ جلتی ختم کرتا ہے سو پھر وہ ہے آپ کو پٹھا جائے بلکل کبھی بھی آپ نے اس کو بیچنا نہیں ہے اچھے جی یہیں پر آپ یہ کام ختم نہیں ہوتا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو آج کی ہماری ویڈیو کا مین موضوع جو ہے جو مین ٹاپک ہے بھی اس پر آ جاتے ہیں سو آپ نے پھر کیا کرنا ہے ایک دفعہ اس سے ہلکی پھلکی بلائی لے کر دو دن چار دن یا ایک ہفتہ دیکھیں سیزن بہت لمبا ہوتا ہے گرمیوں کا سو آپ نے جب پہلے آپ اپنے پتھے کو چیک کر لیتے اس سے بلائی تھوڑی ہلکی پھلکی دو چار دن ہفتہ دس دن آپ لوگ لے لیتے ہو سو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے اپنے شاؤں کو پھر سے چینج کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے بلائی والے مرحلے سے واپس آ جانا ہے پچھلے سٹیپ پر پھر آپ نے دوسرے مرحلے پر آ جانا ہے تیسرے کو چھوڑ کر جو عمل ہے ڈر اتروانے والے ٹھیک ہوگے جی آپ نے کبھی بھی اپنے پتھے سے بلائی بہت زیادہ نہیں لینی سارے دن کی اس سے بلائی نہیں لینی اور نہ ہی کبھی اس پر یہ توقع رکھنی ہے کیونکہ میرے بھائی وہ بچہ ہے وہ چھوٹا پتھا ہے اور وہ بچہ ہے وہ بڑتی تر نہیں ہے وہ کبھی بھی آپ کو پورے دن کا چل نہیں دے گا وہ کبھی بھی آپ کو پورے دن کی بلائی نہیں دے گا کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے وہ چھوٹا پتھا ہے اور چھوٹا بچوں والا اس کا کل ہے کبھی وہ اچھی مستیاں لگے گا دو چار دن آپ کو اچھی بلائی کرے گا کبھی وہ مستیاں ڈاؤن کر جائے گا جو ہے وہ بلائی نہیں کرے گا لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہی پر آپ لوگ سب سے جو بڑی غلطی کر جاتے وہ آپ اسی مقام پر کر جاتے ہو ایک کچھی فصل ہوتی ہے اس کو اتنا جو ہے وہ خراب ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا مثال میں آپ کو دیتا ہوں اگر گندم چھوٹی ہے گندم کچھی ہے بہت زیادہ بارشیں آ جائیں بہت زیادہ دفان آ جائیں بہت زیادہ دفانی بارشیں آ جائیں اس گندم کا وہ اتنا نقصان نہیں کر سکتی وہ آندھی اور بارشیں جبکہ ایک پکی ہوئی فصل ہوتی ہے تھوڑی سی بارش زیادہ ہو جائے یا تھوڑی سی آندھی جائے وہ چیز دفان آ جائے تو وہ پکی ہوئی فصل جو ہوتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے اندر خراب ہو جاتی ہے سیم ٹو سیم آپ کا جو ایک نوجوان پتھا ہوتا ہے جب اس موقع پر آ کر جیسے پہلی بلائی کا اس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے سو آپ لوگ کیا کرتے اس کو آپ لوگ بلائیوں کی طرف لے آتے ہو یا آپ لوگ اس کو جب بلائیوں کی طرف لے آتے ہو تو یہی پر اسی مقام پر آپ جو ہے اپنی پکی فصل کو بہت جلد انہی اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیتے ہو آپ لوگ اس کو بلائی کی طرف لے آتے ہو جبکہ اس کا بلائی کی طرف پہلے سیزن میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سو پیارے دوستو یہی پر بات ختم نہیں ہوتی یہ پورا سیزن جو ہے یہ پہلی بلائی کا جو سیزن ہوتا ہے پٹھے کا اس کی عمر کا دوسرا سیزن ہوتا ہے اور بلائی کا تیسرا سیزن بلائی کا پہلا سیزن ہوتا ہے اور اس کی عمر کا دوسرا سیزن ہوتا ہے پہلے آپ نے اسی طرح ایک دفعہ اس سے بلائی کروا کر اس کو بلائی کی طرف لگا کر آپ نے اس کا گلہ چیک کر لینا ہے جب آپ کو تسلیح ہو جائے کہ پتھا اچھا ہے رکھنے کے قابل ہے نسلی ہے بلار ہے اور کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے سو پھر آپ نے اس پر پھر سے محنت جاری کر دینی ہے ڈر اتروانے والی سو وہ آپ نے کیسے کرنی ہے بھائی پھر سے آپ نے اس کے کپڑے جو ہے وہ اتار دینی ہے اس کو کوئی بگوں یا ڈبل کپڑوں میں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر پورا سیزن جو ہوگا پہلی اس کی بلائی کا سیزن آپ نے اس پر بہت زیادہ محنت کرنی ہے بہت زیادہ اس کو چوائیں دینی ہے بہت زیادہ اس کو ٹورے دینی ہے کیونکہ پہلے جو بچہ ہے وہ آپ نے اگر پچھلے سیزن میں لی ہے پانچویں مہینے میں آپ کے ہاتھ لگ گیا ساتویں آٹھویں میں جس مہینے بھی بھی آپ کے ہاتھ میں لگ گیا ہے وہ تو تھوڑا عرصہ تھا پھر آگے آگے سردیوں کا سیزن سردیوں کا سیزن خامخواہ اس نے گھر میں گزار لیا یا کبھی کوئی موسم کیلئر ہوا بھی ہے سو بڑی آپ نے جو تیر مارا ہوگا تو کسی دکان پر رکھ دیا ورنہ ادروائی سارے جو اس سیزن کا جو سردیوں کا موسم گزرائے آٹ سیزن کا سو آپ لوگوں نے خوراکیں تو اچھے چیز دی ہوں گی لیکن کبھی بھی آپ نے اپنے بچے یا پٹھے کو بیر نہیں نکالا ہوا کیونکہ بیر نکالنے کا قابل موسم تھا ہی نہیں سو بھئی یہ جو آگے سیزن آئے گا آپ نے بہت زیادہ اس کی اوپن چوائییں کرنی ہیں اوپن ٹورے اس کو دینے ہیں بزار میں لے جائیں رشکش والی جگہ پر لے جائیں دکانوں پر لے جائیں جتنی آپ محنت کر سکتے ہو اسی طرح پھر آپ کا جو ایک پٹھا ہے چھوٹا وہ نکھر کر سامنے آئے گا اور کیا ہوتا ہے کالی تیتر کی جو تھیوری ہے جو اس کا حساب کتاب ہے جو اس کی بیسک چیز اور بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑا پکے دماغ کا پرند ہے بچپن سے لے کر پھر آگے جو جب سے اس کی انڈے سے بچہ نکلتا ہے جو پہلے دو سیزن ہوتے ہیں پہلے دو سیزن اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ کچھا ہوتا ہے اور کالی تیتر کے بچے کے اوپر جو محنت کرنے کے دن ہوتے ہیں وہ پیارے دوستو یہی پہلے دو سیزن ہوتے ہیں پہلے دو سیزن جو اس کا دماغ ہوتا ہے وہ بچے والا دماغ ہوتا ہے آپ اس کو جس چیز کا عادی کرتے ہو یہ عادی ہو جاتا ہے راشکش کا بزار کا مٹسیکل کا گاڑی کا جنگل کا چوائیوں کا گھر کا دکان کا جدر کا بھی آپ اس کو عادی کرتے ہو آپ اس پر جو محنت کرتے ہو جس طریقے سے اس کو جس محول میں کنورٹ کرنا چاہتے ہو آپ بہت جلد آسانی سے اپنے ہاتھ کی محنت اور ہاتھ کی مدد سے آپ لوگ کر سکتے ہو کیونکہ اس کا بچوں والا اور کچھا ذہن ہوتا ہے یہ جنگل کی زندگی بہت جلد اور یہ چیزیں ساری بھول جاتا ہے یہ اب دو سال سے یہ کراس ہو جاتا ہے جتنی آپ نے اس پر محنت کی ہوگی وہ رنگ لے آئے گی جو آپ سے کمی پیشی رہ گئی ہوگی پھر یہ اسی چیز کی اسی چیز کا یہ ڈر بنا جائے گا اور بعد میں ایسا تیتر ہی ہوتا ہے وہ پھر فالٹیٹ تیتر کہلاتا ہے کہ اس کو فلان چیز کا اس کے اندر فالٹ ہے سو پیارے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت زیادہ بلائیوں کی طرف نہیں لے آنے اگر آپ کا جو بچہ یا پٹھا ہے وہ کسی چیز کی پکی مستی ظاہر کر گیا پکی مستی جو ہوتی ہے وہ بندے کی مستی ہوتی ہے عورتوں کی مستی ہوتی ہے یا کالے تیتر کی مستی ہوتی ہے ایسی جو مستی ہوتی ہیں ان کو پکی مستی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے تیتر کبھی کٹنے والا نہیں ہوتا کبھی دبنے اور ڈرنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہوگے جی بہت سے تیتر ایسے ہوتے ہیں جو کہ رنگوں کی بہت زیادہ کڑک کرتے ہیں اور جو رنگوں کی بہت زیادہ کڑک کرتے ہیں وہ عورتوں کے رنگدار کپڑوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں مردوں کے رنگدار کپڑوں سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور مستی کی طرف بہت لیٹ آتے ہیں لیکن جس پتھے کو عورتوں مردوں کی یا بچوں کی مستی ہوتی ہے وہ بہت جلد مستی میں لگتا ہے اور بلائی کی طرف آ جاتا ہے اور پھر بلائی کے بہتر ریزلٹ دیتا ہے اور نمبر دو جو پتھا کالی تیتر کی مستی ظاہر کر جاتا ہے سیزن میں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے اس کو کسی تیتر کی آواز دور سے نزدیک نیکسٹ بہتر ریزلٹ دیتا ہے تو یہ جو دو مستی ہوتی ہیں یہ پکی مستی ان کو کہا جاتا ہے سو اگر آپ کے بچے نے کوئی ان میں سے پکی مستی ظاہر کر لی تو ویلن گوڈ اگر ادروائز اس نے کسی اور چیز کی مستی ظاہر کی تو پھر وہ کچھی مستی ہوگی کبھی وہ مستی کرے گا کبھی نہیں کرے گا کبھی بہت دنوں کے بعد کرے گا سو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو گرم نہیں کرنا ہے سو فالٹ کہاں پر شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ بچے کو پہلے سیزن والے کو پال لیتے ہو جیسے اس کی آگے پہلی بلائی ہو جاتی ہے آپ جو ہے اس سے وہ توقع رکھتے ہو کہ جو محلے یا گاؤں میں یا کسی بڑے استاد کے پاس تیتر ہوتا ہے بھائی وہ پرانا تیتر ہے پکا تیتر ہے پانچ سے سات سالہ تیتر ہے اس کا آپ کے چھوٹے بچے کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے سو برائے مربانی آپ نے نہ ہی اپنے پٹھے کو پہلے سیزن میں بہت زیادہ گرم کرنا ہے اور نہ ہی اس کو بلائی والی طرف لے آنے اور نہ ہی بگوں اور کپڑوں میں بہت زیادہ اس کو لپیٹ کر رکھنا ہے وہ پکے تیتر کے رکھنے کا اور سٹیل ہوتا ہے پرانے تیتر کا بلائی والے اور پٹھے کے رکھنے کا اور طریقہ کار ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ صبح و شام آپ نے اس کو بہت زیادہ زلیل کرنا ہے جتنا آپ اس کو زلیل کر سکتے ہو پہلے دو سیزن اتنی آپ کی بہت کی محنت ہوگی جو بعد میں رنگ لے آئے گی اچھا اس کے علاوہ آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ دوپیر کو اپنے پٹھے کو جیسے گرمیوں کا آگے سیزن آ رہا ہے آپ نے اس کو دو سے تین گھنٹے بگ میں دو کپڑوں میں بند کر کے رکھ دینا ہے اگر یہ جے کام ساتھ آپ کرتے رہو گے سو آپ کا جو پٹھا ہوگا وہ بگ اور کپڑوں کا بھی آدھی ہو جائے گا اور صبح و شام جو آپ اس کو اپن زلیل کرو گئے در ادھر ہر قسم کا ماحول دکھاؤ گے اس پر محنت کرو گئے سو ان چیزوں کا بھی وہ آدھی ہو جائے گا اور جب دوپیر کو آپ کپڑوں کے اندر بند کر کے رکھو گے سو آپ کا جو پٹھا ہوگا وہ پھر بگ کے اندر بھی بیکن کلٹیاں نہیں مارے گا وہ بگ کا بھی آدھی ہو جائے گا اچھا جی اس کے علاوہ اگر آپ ہلکی پھلکی بلائی لینا بھی چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس شانک میں ہمیں بہت زیادہ جلدی پڑی ہی ہوتی ہے لیکن اصول یہ ہے کہ آپ پہلے دو سیزن اس پر محنت کریں خالی اس پر اتنی محنت کریں کہ یہ ہر چیز کا بے عیب اور بے ڈر ہو جائے بلائیوں کی طرف آپ اس کو لے ہی نہ ہے کیونکہ جب آپ اس کو بلائیوں کی طرف لے آوگے نہ اس کی گروتھ ہوگی نہ یہ کاد کارٹ اپنا باڈی اس کو بڑھائے گا بلکہ آپ گرم کرو گے سو بڑھنا تو دور کی جائے گا گروتھ تو اس کی ویسے ہی رک جائے گی یہ چھوٹا رہ جائے گا لیکن بہت سے فارڈ بھی اس میں پیدا ہو جائیں گے کیونکہ جب آپ اس کو آور ہیٹ اپ کرو گے اس کے اندر بلائی کی کوالٹی ہوگی نہیں کیونکہ اس کا کچھا بچوں والا ذہن ہوگا سو پھر یہی سے سارے فارڈ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں آپ کا بچہ یا پتھا جو ہے وہ جمپ بیکیں مارنی اور کلٹیاں مارنی شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر بلائی کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ دوسرے یا تیسرے سیزن میں آتی ہے جب اس کا دماغ ایک پختہ دماغ ہوتا ہے سو پیارے دوستو کام کوئی بھی ہے اس کو جو سمجھ کر یا سیکھ کر کرنے میں مزہ ہے وہ آن نا سمجھ میں کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے ٹھیک ہے سو کام کرو سوچ سمجھ کر کرو صحیح سیکھ کر کرو صحیح اس پر محنت کرو صحیح اس چیز پر عبور حاصل کرو تاکہ کل کو آپ کا جو تیتر ہو جو آپ کا پتھا ایک بڑا تیتر تیار ہو جائے اس کو کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی استاد دیکھے کوئی بڑے سے بڑا بھی شکین دیکھے تو اس کی ایک دفعہ آنکھیں کھل جائیں کہ واقعی کسی بندے نے بچے کو پالا ہے اور اس پر صحیح محنت کی ہے اور صحیح پھر اس کو پہلوانوں کی در میدان میں اتارا ہے جس میں پھر کوئی بھی عیب یا فالٹ اس میں نظر نہ آئے سو مین چیز جو ہے موٹا موٹا آپ نے یہی مینیو ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جو پتھا ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے وہ بلائی اس میں اتنی نہیں ہوتی کبھی بھی آپ نے اس سے زیادہ بلائی کی توقعات نہیں رکھنی اور یہ چیز ذہن میں رکھ کر کبھی بھی آپ نے اس نسلی پتھے کو آپ نے سیل نہیں کر دینا کہ اس کے اندر بلائی کی کوالٹی کم ہے یا یہ یا وہ مین چیز ہے آپ کیا چیک کرنے کی جو مین چیز ہے وہ ہے اس کا گلہ اگر آپ نے اس کی ایک یا دو آوازیں یا ایک ہفتہ یا ایک مہینے بھی آپ نے اس کو بگوں کے اندر باندھ کر کے ایک دفعہ مستی لگوا کر اس سے وہ چیک کر لیا کہ اس کا گلہ جو ہے آواز جو ہے بہترین ہے یا رکھنے کے قابل ہے پھر آپ نے نیکسٹ صحیح دو سیزن اس پر محنت کرنی ہے صحیح پہلا سیزن بھی صحیح اس کو گھمانا ہے گرمیوں کا راش کاش والی جگہ ہر جگہ پر اور دوسرا سیزن بھی صحیح اس پر محنت کرنی ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہ رہے اور بعد میں جب آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ہمارا تیتر جو ہے وہ مستی چھوڑ گیا ہے مستی توڑ جاتا ہے یا بلائی کہ ہمیں بہتر ریزلٹ نہیں دیتا وہ اسی وجہ سے نہیں دیتا کہ آپ لوگ اس پر ٹوٹل پورا کرتے ہو اتنی زیادہ محنت نہیں کرتے ہو اس کو ہر جگہ کا بے ڈر اور بے عیب نہیں بناتے ہو سو بعد میں جب تیتر پکا ہو جاتا ہے پرانا ہو جاتا ہے دو چار سال والا وہ اچھی مستی میں لگا ہوا ہوتا ہے لیکن اچانک سے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتا ہے تو جیسے وہ ڈرتا ہے وہ مستی توڑ جاتا ہے اور بلائی وہ اپنی چھوڑ جاتا ہے سو اگر تیتر جتنا ایک بے ڈر ہوتا ہے جتنا ایک بے عیب ہوتا ہے اتنی زیادہ بلائی کرتا ہے کیونکہ وہ ہر ٹیم دلیر رہتا ہے وہ ہر ٹیم مستی میں رہتا ہے اس کو کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کو کسی چیز کا کوئی عیب اور فالٹ نہیں ہوتا اس کے سامنے بلی آجے کتہ آجے کوئی بھی چیز آجے سو وہ ہوتا ہے بے ڈر اور بے عیب سو پیارے دوستو اینڈ پر آپ سے یہی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا پھر سے ایک بار آپ کے سامنے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ چھوٹا بچہ لیتی ہو پہلا گرمیوں کا سیزن پھر سردیاں آگئی جیسے ابھی سردیاں ہیں سردیاں گزر گئی اور نیکسٹ پہلی بلائی کا جو گرمیوں کا سیزن ہے اور پھر دوسری بلائی کا جو گرمیوں کا سیزن ہے ان دو سیزن میں آپ نے اپنے پٹھے کو صحیح زلیل کرنا ہے اس پر صحیح میند کرنی ہے اس کا کچھا دماغ ہونے کے یہی دو سیزن ہوتے ہیں انہی دو سیزن میں جو آپ نے میند کر لی جن ساری چیزوں سے آپ نے اس کا ڈر اتروا لیا اتروا لیا بعد میں جس چیز کا ڈر رہ گیا اس کو یہ نہیں چھوڑے گا اس کو یہ نہیں بلائے گا ٹھیک ہوگی جی سو میند آپ کی یہی پر ختم نہیں ہوتی پہلا سیزن جب آ جائے تو آپ میند چھوڑ دیتے ہو اس کو بلائی کی طرف لے آتے ہو اس کو بہت زیادہ گرم کرتے ہو جس کی وجہ سے اس میں طرح طرح کے فالٹ پیدا ہو جاتے ہیں اگر یہ دو سیزن آپ نے اس پر میند کر لی پہلے تھوڑا سا آپ نے ہم نے پٹھے کو چیک کر لینا ہے بعد میں جب آپ میند کر ہوئے تو انشاءاللہ آپ کا ایسا مضبوط تیتر بنے گا کہ کوئی تیتر اس کے سامنے نہیں ٹکے گا سو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنی کی معلومات تھی میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے آپ کے لیے ایک بہت زیادہ پسندیدہ اور اس شانک کو فروغ دیتے میں مددگار ویڈیو ثابت ہوگی تجار ویڈیو جو ہے وہ بڑی میند سے بن دی ہے آخر میں آپ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر فسٹ ہے میں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں میل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن جو ہے وہ بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے اسلام علیکم اللہ حافظ